السلام علیکم دوستو کیپٹل گوسم پر خوش آمدید ناظرین بدلتے موسم کس کو اچھے نہیں لگتے موسم کی تبدیلی کا احساس بہت خوشگوار ہوتا ہے اور قرآن عرص پر موجود ہر چیز کو متاثر کرتا ہے لیکن جب موسم کی یہ تبدیلی شدت اختیار کر لے تو ہر جاندار کی زندگی کو بری طرح متاثر کرتی ہے اور نظام زندگی درہم برہم ہو جاتا ہے لیکن بنی نو انسان نے اپنی سمجھ بوجھ کو استعمال کرتے ہوئے کافی حد تک ان تبدیلیوں کا سامنا کرنا سیکھ لیا ہے جی ہاں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دنیا کے سر ترین شہر یاکوستوک کے بارے میں یاکوستوک کی آبادی ساڑھے تین لاکھے قریب ہے جن میں سے زیادہ تر لوگوں کا پیشہ کانکنی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں موجود لوگوں کو کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے موسم کی شدت کے باعث یہاں فصلے اگانا ممکن نہیں سخت سردی کے موسم میں اگر آپ ابلتا ہوا پانی ہوا میں اچھا لیں گے تو وہ فوراں جم جائے گا اسی طرح پائر پلانس میں موجود پانی جم جاتا ہے سخت سردی میں یہاں سے تیارے نہیں گزر سکتے یاکوستوک میں اکیس گھنٹے رات اور تین گھنٹے کے لیے دین ہوتا ہے مقامی لوگ لگڑیاں جلا کر حرارت اور روشنی کی کمی کو پورا کرتے ہیں یہاں کے لوگ کاروں کا انجن بند ہی نہیں کرتے اس خوف سے کہ ایک بار انجن بند ہو گیا تو دوبارہ سٹارٹ کرنا مشکل ہو جائے گا کسی امارت کی تعمیر یا پھر کسی قبر کا کھودنا سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے کیونکہ برف کی تہیں جمع ہوتی ہیں اور ایک قبر کی کھدائی میں کافی دن لگ جاتے ہیں اور میت کی تدفین مشکل ہو جاتی ہے یہاں ایک سکول بھی ہے جو صرف تب ہی کھلتا ہے جب درجہ حرارت منفی پچاس ڈگری یا اس سے کم ہو اگر درجہ حرارت منفی پچاس ڈگری سے زیادہ ہو تو سکول بند ہی رہتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے اتنے شدید موسم میں لوگ کیسے رہتے ہیں اپنے روز مرہ کے کام کیسے سر انجام دیتے ہیں اور زندگی گزارنے کے لیے وہاں کیا اقدامات کرتے ہیں چلیں آپ کو بتاتے ہیں یاکستو کے لوگوں نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ انسان خود کو کسی بھی محول میں ڈھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے سر ترین موسم کا مقابلہ کرنے کے لیے لوگ کئی تہوں والے لباس کا انتخاب کرتے ہیں جس میں دو سکاف دو جوڑے دستانے ٹوپیاں اور ہرس وغیرہ شامل ہوتی ہیں جنوری کا مہینہ سر ترین مہینہ ہوتا ہے ان کی خوراک میں زیادہ تر گھوڑے رین ڈیئر اور مچھلی شامل ہوتی ہے موسم کی شدت کے باوجود بھی یاکستو کی لوگ زندہ دل اور پر رونک ہیں صبح صبح سخت صدی میں کام پر جاتے ہیں بچے گلیوں میں کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں شہر کی گلیاں اور بازار پر رونک ہوتے ہیں لوگوں نے اس شدید موسم میں رہنا اور موسم کا مقابلہ کرنا سیکھ لیا ہے یاکستو دنیا کا سر ترین شہر ہے مگر سائیبیریا میں ہی ایک گاؤں آگیا ہے جو یاکستق سے بھی زیادہ سرد ہے اس گاؤں کا نام اویمیا کون ہے یہاں اوز درجہ حرارت منفی پچاس ڈگری سینٹی کریڈ ہوتا ہے اویمیا کون کا مطلب ہے نا جمنے والا پانی لیکن یہ گاؤں اپنے نام سے بلکل مختلف ہے اویمیا کون میں کل پانچ سو افراد بستے ہیں انیس سو چوبیس میں وہاں کا درجہ حرارت منفی 71.2 ڈگری سیٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا یاکستق سے اویمیا کون جانے والی سڑک کی بھی ایک الگ کہانی ہے جب سویتینین میں جوزف سٹالن کی حکومت تھی اس نے سیاسی اور جنگی قیدیوں سے اس سڑک کی تعمیر کروائی اس سڑک کی تعمیر میں بہت سے قیدیوں کی جانے بھی گئیں کیونکہ وہ موسم کا مقابلہ نہ کر سکے اسی وجہ سے اسے روڈ آف بونز بھی کہا جاتا ہے اس گاؤں کے وسط میں ایک چوک موجود ہے جہاں ایک بیل کا مجسمہ ہے اور ایک بورڈ لگا ہوا ہے جس پر اس گاؤں کا کم ترین درجہ حرارت لکھا ہوا ہے جو کہ منفی 71.2 ڈگری تھا یاکستق اور اویمیا کون کے درمیان 577 میل کا فاصلہ ہے یہ دونوں مقامات ایک دوسرے سے دور ہیں پھر بھی دونوں مقامات پر بہت سردی ہے کیونکہ یہ دونوں مقامات وادیوں میں واقع ہیں ان کے ارد گرد انچی پہاڑیاں ہیں جس کی وجہ سے بھاری اور سرد ہوا پہاڑیوں میں پھنس جاتی ہے اور درجہ حرارت انتہائی کم ہو جاتا ہے سائیبیریا کا خطہ بہت وسیع عریض ہے اور ستہ سمندر سے کافی بلند ہے جس کی وجہ سے یہاں بہت سردی ہوتی ہے یہاں آنے والے سیاہوں کو لوگوں کے گھروں میں ہی رکنا پڑتا ہے کیونکہ یہاں کوئی ہوتل یا رہائشگاہ موجود نہیں ہے یہاں کے لوگ سال میں کہیں ایک دفعہ ہی نہ آتے ہیں کیونکہ یہاں اُبلتا ہوا پانی بھی فوراں تھنڈا ہو جاتا ہے یا کسٹک کی طرح یہاں بھی فصلیں ہوانا ممکن نہیں ان لوگوں نے ایسے گھوڑے پال رکھے ہوتے ہیں جو اس موسم کی شدت کو برداشت کر سکیں اور پھر انہی گھوڑوں کا گوشت کھا کر اپنی خوراک کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں یہاں پینے والا پانی لکھنے کے لیے سیاہی دودھ چائے اور دیگر چیزیں فوراں جم جاتی ہیں اس گاؤں کی آبادی نو سو سے کم ہو کر پانچ سو رہ گئی ہے کیونکہ سخت سردی کی وجہ سے لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہیں کیونکہ سخت سو رہ گئی ہے